سپیسیفیک ریلیف ایکٹ 1877 کے سیکشن 8 اور سیکشن 9 جو ہے یہ غیر منقولہ جائداد کے قبضہ واپسی کی بابا جو ہے ڈسکس کرتے ہیں سپیسیفیک ریلیف ایکٹ 1877 کا جو سیکشن 8 ہے یہ ایک بڑا زبردہ سیکشن ہے جس کے تحت اگر کسی شخص کو کسی پراپرٹی کے قبضہ کا حق اصل ہوتا ہے اور اس کے پاس دیگر کوئی دادرس ہی موجود نہیں ہوتی تو ایسا شخص جو ہے وہ سیکشن 8 کہتا ہے جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے اپنا جو قبضہ ہے وہاں گذر کروا سکتا ہے یا حاصل کر سکتا ہے جبکہ جو سیکشن 9 ہے اس میں صرف ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر قبضہ جو ہے کسی شخص سے اس کی مرضی کے بغیر زبطستی چھینہ گیا ہو اور یہ اصل کیا گیا ہو تو سیکشن 9 کہتا ہے جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے اپنی جو ساپ کا صورتحال ہے وہ بحال کرا سکتا ہے یعنی اپنا جو قبضہ ہے وہ واپس حاصل کر سکتا ہے سیکشن 8 اور سیکشن 9 جو ہے اگر کوئی شخص ان دونوں کو جان لے تو وہ جو سیواللہ ہے غیرمن پودا جائداد کے قبضہ واپسی کی بابت ان کے بارے میں مکمل جو ہے مرومات حاصل کر لیتا ہے تو اس لئے جو سیکشن 8 ہے اس کے بارے میں میری ایک علیدہ ویڈیو ہے جس کا جو لنک ہے وہ میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے کیونکہ اگر میں دونوں سیکشن 8 اور سیکشن 9 دونوں ویڈیوز کو کٹھا بناتا تو ویڈیو بہت لنبی ہو جانی تھی اس لئے سیکشن 8 کی بابت جو ہے میں نے علیدہ ویڈیو بنا دی ہے اور سیکشن 9 کی بابت جو ہے میں نے علیدہ ویڈیو بنا دی ہے تو چونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ سیکشن نائن کی بابت ہے تو اس لیے اب اس ویڈیو میں آگے جو ہے مزید جو ہے وہ سیکشن نائن کی بابت ہی جو ہے وہ بسکس ہوگی اب جو سیکشن نائن ہے اس کا کیا سکوپ ہے یعنی اس کے تحرہ جو ہے کہ ان صورتوں میں دعویٰ دائر ہو سکتا ہے اور اس کی لیمیٹیشن کیا ہے اور پھر اس پہ کورٹ فنس کتنی لگتی ہے اور اس کے تحرہ کیا دیگر کو کلین کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس کو جاننے سے پہلے سیکشن نائن کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ذرا دیکھ لیں تو سیکشن نائن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ if any person dispossessed without his consent of immoveable property otherwise then in due course of law he or any person claiming through him by suit recover possession thereof nothing notwithstanding any other title which may be set up in such suit یعنی اگر کسی شخص کو کسی property سے اس کی مردی کے پرقس جو ہے ایسے طریقے سے جو ہے بدخل کیا گیا ہو جو کہ خلاف قرون ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ از بھد یا اس کی طرف سے توی نمائندہ جو ہے وہ سیول کورٹ میں دعویٰ دائر کر کے سیکشن نائن کے تحرے جو ہے وہ اپنا قبضہ واغذر کروا سکتا ہے اور ایسا دعویٰ دائر کرنے کے لیے اس کو جو ہے اپنا وہ title یعنی اپنی کو الملکیہ ثابت کرنی ضلوری نہیں اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو ثابت کر دے کہ وہ اس property پر جو ہے وہ قابض تھا اور کسی نے غیر بنی طریقے سے اس کو اس property سے جو ہے وہ بدخل کیا ہے تو اس لیے جو section 9 ہے اس کے بارے میں جو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ یہ دراصل یہ جو section ہے یہ اس چیز کو تقویت دیتا ہے یا اس کا جو lesson اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی کا کسی property کے بابت کوئی حق بھی بنتا ہے تو اس نے اپنا جو یہ حق ہے کلون کے طریقے سے استعمال کرنا ہے زبردستی کسی شخص کو جو ہے کسی property سے بدخل نہیں کرنا اور نہ ہی زبردستی کسی شخص سے جو ہے وہ قبضہ چھیننا ہے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پھر court جو ہے ادارہ جو ہے وہ section 9 کے درہے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے قبضہ ہے اس شخص کے حوالے کر دے گی جسے وہ قبضہ جو ہے وہ زبردستی چھیننا گیا ہو بے شک جو شخص ہے جسے قبضہ چھیننا گیا ہوتا ہے وہ اس property کا مالک نہ بھی ہو لیکن وہ اس property پر قابض ہو تو ایسے شخص کو بھی جو ہے بے دخل کرنے کے لیے کنون کا سارا لینا ہوگا کوئی شخص جو ہے وہ زبردستی نہیں کر سکتا پھر اس section میں جو مزید اکچید ہے وہ یہ ہے کہ اب جو section 9 کے درہے جو دعویٰ ہے یہ تو ایک summary trial ہوتا ہے جس میں جو ہے قبضے کیا تک court نے دیکھنا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر section 9 کے درہے کسی نے کوئی degree لے لی تو وہ اس property کا مالک ہی بن گیا ایسا حالکس نہیں ہے اگر کوئی شخص جو ہے اس property کے پاس section 9 کا دعویٰ زیر سماعت ہے یا degree ہو چکا ہے اس کی پاس کوئی دیگر شخص جو ہے کوئی مالک ہے اور وہ شخص جو ہے اس کو ایسا آقاصل ہے کہ وہ اپنی ملکیر ثابت کر کے یعنی اپنی ملکیر کا دعویٰ دائر کر کے تو اس property کا جو قبضہ ہے وہ دوبارہ اصل کر لے کیونکہ section 9 جو ہے یہ ایسے کسی مالک پر کوئی ایسی بار نہیں لگاتا یعنی ایسی کو پبندی نہیں لگاتا کہ section 9 کے دعویٰ کسی نے اگر کوئی degree لے لی ہے یا کوئی دعویٰ دائر کر لیا ہے تو اصل مالک جو ہے وہ محرومی ہو جائے ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ قنون جو ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو قبضہ ہے اس کو قنونی طریقے سے کسی شخص سے حاصل کیا جائے اور کوئی شخص جو ہے وہ زبردہ تھی کسی شخص سے جو قبضہ حاصل ہے جو ہے وہ نہ کرے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو عدالت جو ہے قبضہ ریورس کر دیتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس شخص کو دوبارہ قبضہ مل گیا ہے وہ اس پراپرٹی کا مالکی بن گیا ہے مالک جو ہوتا ہے اس کے اپنے حقوق جو ہوتے ہیں وہ انٹیکٹ ہوتے ہیں وہ اپنی جو ٹائٹل کا دعویٰ ہے وہ دائر کر کے تو اپنا جو قبضہ ہے وہ اس پراپرٹی کی بابا جو ہے وہ کوڑ کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے پھر جو سیکشن نائن کے طرح جو دعویٰ ہے یہ پھر ایک سمری ٹرائل کی صورت میں چلتا ہے جس میں عدالت نے صرف قبضے کی دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے لئے لیمیٹیشن رکھ دی گئی اس کے بارے میں جو لیمیٹیشن ہے وہ چھ ماہ ہے اس کی بابا جو پاکستان میں لیمیٹیشن ایکٹ ہے انیس سو آٹھ کا اس کا جو فرس شڈول ہے اس کا جو فرس شڈول کا آرٹیکل 3 ہے جس کے تحت یہ ہے کہ سپیسیفک ریلیو ایکٹ اٹھارہ ستر کے سیکشن نائن کے تحت جو دعویٰ دائر کرنا ہے اس کی لیمیٹیشن جو ہے وہ چھ ماہ ہے یعنی جس دن کسی شخص کو جو ہے زبردستی غیر بنی طریقے سے اس کی مرضی کے برقس کسی پراپٹی سے بدخل کیا گیا ہو یا اسے قبضہ چھین لیا گیا ہو تو اس دن سے لے کر چھ ماہ کے اندر وہ شخص جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے سیکشن نائن کے تحت جو ہے وہ اپنا قبضہ واغذر کروا سکتا ہے لیکن اس میں میں آپ دن چیز بتا دوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ چھ ماہ کے اندر دعویٰ دائر نہیں کر سکا کسی ہو جیسے وہ افورڈ نہیں کر سکا یا وہ اس کے پاس کوئی ایسے معاشی طور پر اس کو مسائل ہو گئے کہ وہ دعویٰ جو اکھنا جاتے ہیں وہ داشت نہیں کر سکا یا کوئی بجا ہو گئی کہ وہ چھ ماہ کے اندر دعویٰ دائر نہیں کر سکا تو اگر اس کا قبضے کا حق باقی رہتا ہے تو اس کی ریمیڈی زائد نہیں ہوتی پھر وہ سیکشن ایڈ جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے کیونکہ سیکشن جو نائن ہے اس کے تحت تو لیمیٹیشن شمہ ہے لیکن سیکشن ایڈ کے تحت جو لیمیٹیشن قبضے کیا تک وہ بارہ سال ہے تو پھر وہ سیکشن ایڈ کے تحت جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے اپنا جو قبضہ ہے واقضار کروا سکتا ہے لیکن جو سیکشن نائن کے تحرے اس نے ریمیڈی لینی ہے جو کہ ایک سمری ٹرائل ہوتا ہے تو اس کے لئے جو ہے اس کو پھر جو ہے چھے ماہ کے اندر اندر اس کے لئے دعویٰ دائر کرنا ضروری ہے پھر اس میں ایک اور چیز میں بتا دوں کہ جو سیکشن نائن کے تحرے جو دعویٰ ہوتا ہے یہ میں نے جیسے بتایا کہ ایک سمری ٹرائل ہوتا ہے اس لئے جب اس کے طرح کاروی چل رہی ہوتی ہے تو دریانے سماعت مقدمہ جب عدالت کوئی بھی آرڈر جاری کرتی ہے یا جب مقدمی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ایسے جو دریانے سماعت مقدمہ آرڈر ہوتا ہے یا مقدمی کا جو فیصلہ ہوتا ہے یعنی جو ڈگری ہوتی ہے اس کی بابا جو ہے کسی عدالت میں نہ تو کوئی پیر ہو سکتی ہے اور نہ جس عدالت نے وہ آرڈر جاری کیا ہوتا ہے یا ڈگری جاری کیا ہوتی ہے اس عدالت میں جہاں کوئی نظر سانی بھی دائر نہیں ہو سکتی لیکن اس میں میں آپ کے ایک بات بتا دوں کہ جہاں پر کسی سیول کورٹ کا کوئی آرڈر ہوتا ہے کسی کو جو ہے وہ پیل کا رائٹ نہیں ہوتا یا نظر سانی کا رائٹ نہیں ہوتا تو ایسے آرڈر یا ایسی ڈگری کے گینز جو ہے جو متاثرہ شخص ہوتا ہے اس کو نگرانی کا رائٹ اثر ہو جاتا ہے نگرانی جو ہے اس کا جو سکوپ ہوتا تھوڑا نیرو ہوتا ہے نگرانی میں دائلت نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو مادہ دائلت ہے اس نے اپنے اختیارے سماعت کا درست استعمال کیا ہے یا نہیں کیا یا اس کے پاس جو اختیارے سماعت تھے اس نے ان کا استعمال بھی کیا ہے نہیں اور پھر دائلت نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا مادہ دائلت نے قنون کا درست استعمال کیا ہے اور اس نے کوئی میٹیریل ایڈیگولیٹی تو نہیں کر دی یعنی اس کے سامنے جو مواتح اس کو اس نے درست طور پر دیکھا ہے تو یہ نگرانی کا سکوپ ہوتا ہے تو ان چیزوں کو جو عدالت جو ہے پھر نگرانی میں دیکھتی ہے کہ اختیار سماعت میں یا مٹیرے کی ریگولیٹی یا لا کا جو ہے وہ غلط استعمال تو نہیں ہو گیا جبکہ جو اپیل ہے اس کا سکوپ مختلف ہوتا ہے وہ مقدمی کے ایک طرح سے تسلسل ہی ہوتی ہے اور اس میں ساری جو فائل ہوتی ہے جو ٹرائل کورڈ کا سارا ارکارڈ ہوتا ہے اپیل میں طلب ہو جاتا ہے اپیلیٹ کورڈ میں اور عدالت جو ہے وہ شہابتوں کو اثر نو سماعت کر کے تو مقدمے کو کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے جبکہ جو رویجن ہوتی ہے جو نگرانی ہوتی ہے اس میں ارکارڈ دلب نہیں ہوتا اس میں جو ٹرائل کورڈ کا سارا ارکارڈ ہوتا ہے اس کی نکلیں لے کر جو ہے جو بھی سائل ہوتا ہے اس کو آزبود لگانا پڑتا ہے بے شک جو نگرانی ہوتی ہے اس کا سکوپ جو نیرو ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک ریمڈی ہوتی ہے اور پھر نگرانی کے بعد جو نگرانی جب فائنل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک ریمڈی بھی جو ہے منح بھی واصل ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو متعظرا شخص ہوتا ہے وہ ہائی کورڈ میں آرٹیکل 1,99 ہے جو پاکستان کے آئین کا ہے جو پاکستان کے آئین کا ہے اس کے آرٹیکل 1,99 کے تحر壁 جو ہے وہ ہائی کورڈ میریٹ بھی فائل کر سکتا ہے تو اس کے آگے پھر جو ہے وہ فردر سپریم کورڈ میں بھی جایا جا سکتا ہے گو کہ اس میں اپیر کا رائٹ نہیں لیکن دوسری ریمریز جو ہے وہ بیل ہو جاتی ہیں نگرانی کی اور ہائی پورڈ میں جو ہے وریٹ فائل ہو جاتی ہے تو یہ کہہ لیں کہ سکوپ بلکل نیرو ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو دادرسی ہے اس کا اب تو ایک شخص کو ہوتا ہی ہے اور اس میں اگر اس کے ساتھ کو زیادتی ہوئی ہو تو نگرانی میں بھی جو ہے اس کی حکرسی جو ہے وہ ہو جاتی ہے پھر چونکہ یہ ایک سمری ٹرائل ہوتا ہے اور یہ قبضے نجائز قابضین جو ہے ان سے تفز کے لئے یہ سیکشن ہے سیکشن نائن لیکن اس میں ایک چیز راکری گئی کہ اگر صوبائی گورنمنٹ یا مرکزی گورنمنٹ جو ہے کسی شخص سے جو ہے قبضہ جو ہے اس کی مرضی کے برقز زبود دستی حاصل کر لیتی ہے گورنمنٹ جو بھی کام کرتی ہے اس کو سردست جو گیرکمنٹ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس گورنمنٹ کے فیصلے سے گریب سمجھتا ہے تو ایسا شخص جو ہے اپنا قبضہ دوبارہ واپس حاصل کرنے کے لئے سیکشن نائن کی طرح دعویٰ تو نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ قبضہ اس اگل طریقے سے لیا گیا ہے تو اس کے پاس دادرسی پر سیکشن ایڈ کی طرح ہوتی ہے جو قبضہ ہے اس کو حاصل کرنے کا حاصل ہوتا ہے تو ایسا شخص سیکشن ایڈ کی طرح دعویٰ دائر کر سکتا ہے اس لئے گورنمنٹ اگر کسی سے قبضہ لے لیتی ہے تو کوش شخص اس سے اگریب ہوتا ہے تو پھر وہ سیکشن ایڈ کی طرح دعویٰ دائر کر کے اپنی دادرسی ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اب اس میں میں ایکوں لوگ چیز بتا دوں کہ سیکشن نائن کے طرح دعویٰ دائر ہوتا ہے اس میں صرف قبضے کے معاملے کو عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ کو دیگر جوہاں کلیم ہے وہ نہیں کیا جا سکتا جیسے مین پرافٹ ہے یا ڈیمجز ہے یہ سیکشن نائن کے دعوے میں یہ کلیم جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتے اگر کسی نے مین پرافٹ یا ڈیمجز کا کلیم کرنا ہے تو پھر اس کو سیکشن نائن کے دعوے نہیں بلکہ پھر اس کو سیکشن ایڈ کے دعوے دائر کرنا پڑے گا اس کے بارے میں جیجمنٹس بھی ہیں جو آپ مرادہ کر لیں دو ہزار پارہ سی ایل سی تین سو ستر اور دو ہزار نو سی ایل سی تیرہ اٹھہ سی یہ دو جیجمنٹس آپ دیکھیں گے تو آپ کا یہ مائن کلیر ہو جائے گا کہ سیکشن نائن کے دعوے صرف قبضے کی بابت ہی کیا جا سکتا ہے اس میں جو ہے وہ دیگر کوئی کلیم جو ہے وہ ساتھ نہیں کیا جا سکتا یعنی مین پرافٹ یا دوسرا کہہ لیں کہ ڈیمجز جو ہیں یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ وہ نہیں مانگی جا سکتی پھر اس سیکشن کے ایک بڑی زبادہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مشترکہ مالک ہوتا ہے کسی پراپٹی میں جس کو کوشیر کہتے ہیں اس کو پاس جو دادرسی ہوتی ہے کسی پراپٹی میں قبضہ لینے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے کسی پراپٹی میں قبضہ لینا ہے تو وہ تقسیم کا دعویٰ دائر کر کے اپنا جو قبضہ لے سکتا ہے وہ زبادہ سے کسی شخص سے قبضہ نہیں چین سکتا تو اس لیے اگر کوئی مشترکہ مالک کسی دیگر مشترکہ مالک سے جو پراپٹی پر قابض ہوتا ہے زبادہ سے قبضہ چین لیتا ہے تو چونکہ سیکشن نائن جو ہے یہ تو صرف قبضے کو ہی پٹیکشن لیتا ہے اور یہ اس کا سیکشن نائن کا مقصد یہ ہے تو کوئی بھی کام جو ہے وہ قرون کے دہرے میں رہ کر کیا جائے تو اس لیے اگر تو مشترکہ مالک کسی دیگر مالک سے قبضہ چین لیتا ہے زبادہ سے چین لیتا ہے تو ایسا جو مشترکہ مالک جو ہوتا ہے وہ اس مالک کے حلاف جس نے زبادہ سے قبضہ چینہ ہوتا ہے وہ سیکشن نائن کے دہا جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے تو اپنی جو سابقہ صورتحال ہے وہ بحال کرا سکتا ہے اور اس کے بارے میں جیجمنٹس برازہ کر لیں دو ہزار سولہ سی ایل سی نوڈ سیونٹی فائیو دو ہزار سولہ سی ایل سی بارہ پچونجا اور دو ہزار چھے وایالہ دس کرتا ہے تو یہ تینوں جیجمنٹس دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو مشترکہ مالک ہوتا ہے وہ بھی اگر اس نے قبضہ لینا ہے تو وہ قرون کے دہرے میں رہ کر قبضہ حاصل کرے گا یعنی تقسیم کا دعویٰ دائر کر کے قبضہ حاصل کرے گا وہ ضبطہ سی قبضہ کسی سے نہیں چھین سکتا اور پھر جب سیکشن نائن کے تحر کسی مشترکہ مالک سے قبضہ لے کر دوبارہ اس شخص کے حوالے کر دیا جاتا ہے جسے چھینہ گیا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ مشترکہ مالک کی دادرسی ختم ہو جاتی ہے ایسا مشترکہ مالک جو ہے پھر وہ دوبارہ تقسیم کا دعویٰ دائر کر کے اپنا جو قبضہ ہے وہ آگذر کروا سکتا ہے یعنی یہ ساتھ تک اس کا پرابٹی میں سابنتا ہے اس ساتھ تک وہ اپنا قبضہ حاصل کر سکتا ہے تو اس طرح جو سیکشن نائن ہے اس میں ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ یہ قبضے کو ہر لیہاں سے پروٹیکشن دیتا ہے اگر کسی شخص سے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ قبضہ چھینہ جاتا ہے زبردستی گیرگنی طریقے سے جس میں یہ چیز لازمی ہے کہ قبضہ زبردست چھینہ گیا ہو اور گیرگنی طریقے سے چینہ گیا ہو تو پھر ہی سیکشن نائن کے دہا دعویٰ دائر ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی نے قبضہ اضبط کسی کے حوالے کر دیا یا قبضہ لیا گیا ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ سیکشن نائن کے دہا دعویٰ دائر نہیں کر سکتا سیکشن نائن کے دہا یہ ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو قبضہ زبردستی اور گیرگنی طریقے سے چینہ گیا ہے پھر اب میں اس میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ سال دوہزار پانچ سے پاکستان میں ایک لہا آ چکا ہے جس کو illegal disposition act 2005 کہتے ہیں یہ جو ایکٹ ہے illegal disposition act 2005 جو ہے یہ بالکل سیکشن نائن کا ہی سمجھ لیں کہ اس کا دوسرا پارٹ ہے جتنی remedies section 9 میں ہیں وہی remedies section illegal disposition act 2005 کے تحت اصل ہیں یعنی illegal disposition act 2005 کے تحت بھی یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی سے قبضہ جو ہے بغیر کسی قرونی جواز کے زبردستی اور گیرگنی طریقے سے نہیں چین سکتا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو illegal disposition act 2005 کہتا ہے جو ہے وہ صدا ہو سکتی ہے اور ساتھ جو ہے جو متاثرہ شخص ہوتا ہے اسے قبضہ بھی واپس ملتا ہے اور ساتھ اس کو جو ہے وہ کمپنسکشنی بھی تلائی جاتی ہے اور جو منظم ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ حرجانہ بھی تلائی جاتا ہے جبکہ illegal disposition act 2005 اور section 9 جو ہیں ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ section 9 کہتا ہے جو دعویٰ دائیر ہوتا ہے اس میں صرف قبضہ ہی واپس ملتا ہے جو رانگ رون ہوتا ہے اس کو صدا نہیں ہوتی اور نہ ہی اس میں جو ہے mean private کے صورت میں کوئی کمپنسیشن ملتی ہے تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی شخص سے جو قبضہ زبن سے چھین لیا گیا تو بہتر تو یہ ہی ہے کہ وہ illegal disposition act 2005 کہتا ہے دستقاسہ دائیر کر لے جائے اس کے کہ وہ section 9 کہتا ہے جہاں وہ دعویٰ دائیر کرے کیونکہ illegal disposition act 2005 کہتا ہے جتنی بھی کارویٰ ہوتی ہے وہ ساری جو ہے دعویٰ دائیر کے خرچے پہ ہوتی ہے دعویٰ پہ جو ہے صرف دو روپے کی ٹیگڑ لگتی ہے اس تقاسے پہ دو روپے کی ٹیگڑ لگتی ہے اور اس تقاسہ چل پڑتا ہے اور جو بعد میں دعویٰ جو تفتیش کرواتی ہے یعنواری کراتی ہے وہ ساری free of class ہوتی ہے جبکہ جو section 9 کے دعویٰ ہوتا ہے اس پہ court fees بھی لگتی ہے court fees کے بارے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اس پہ court fees بھی لگتی ہے اور اس کے علاوہ اگر دالہ جو ہے درانے سماد مقدمہ وہ commission کے رام کرر کرتی ہے تو اس commission کے خرچے بھی جو ہیں وہ مدعی کو پڑ جاتے ہیں تو اس لیے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ section 9 کے دعویٰ دائیرس نے کرنا ہے تو پہتر ہے کہ وہ illegal disposition act 2005 کہتا ہے جب وہ استقاسہ فائل کر لے لیکن پیر بھی یہ ایک شخص کی سواپ دیر ہوتی ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ تفتیشوں کے چکروں میں یا انکواری کے چکروں میں اور وہ session trial میں نہیں پڑنا چاہتا تو پھر وہ section 9 کے دعویٰ دائیر کر کے جو ہے وہ اپنی دادرسی اصل کر سکتا ہے یہ ایک شخص کی جو ہے affordability ہے اور سواپ دیر ہے کیونکہ section 9 جو ہے وہ illegal disposition act 2005 کے آنے کے بعد جو ہے وہ آج بھی operative ہے وہ ختم نہیں ہو گیا illegal disposition act 2005 پہنچ اپنی جگہ operative ہے اور section 9 جو ہے یہ اپنی جگہ operative ہے دونوں میں سے کوئی دادرسی جو ہے کوئی شخص جو ہے حاصل کر سکتا ہے یہ اس پہ کوئی قبندی نہیں کہ وہ کون سی دادرسی حاصل کرے تو پھر اس کے بعد جو NIMA کو ایک چیز بتا دوں کہ اس پہ جو court fees ہے وہ کہہ لگتی ہے جو قبضہ واپسی کا کوئی بھی دعویٰ ہوتا ہے اس پہ court fees جو ہے وہ must لگتی ہے تو جو یہ جو یہ جو specific relief act اٹھارہ سو ستتر کا section 9 ہے اس پہ جو court fees act اٹھارہ ستتر کا اس کا جو first schedule ہے اس کے second article کہتے ہیں جو ہے جو property کی market value ہوتی ہے اس کے نصف کے حساب سے جو ہے وہ court fees لگتی ہے یعنی اگر جو property کی value ہے وہ دو لاکھ روپے ہے تو اس پہ جو ایک لاکھ روپے کے حساب سے court fees لگے گی اور court fees جو ہے پاکستان میں کس طرح calculate ہوتی ہے تو court fees act اٹھارہ سو ستتر کا جو first rule ہے اس کا article 1 ہے اس میں دیکھا ہے کہ ساڑھے سات پرسنٹ کے حساب سے court fees جو ہے وہ calculate ہوگی اور جب وہ پندرہ ہزار پہ پہ پہنچے گی تو وہ خطہ ہو جائے گی یعنی وہ رک جائے گی یعنی پندرہ ہزار پہ سے زیادہ court fees نہیں لگے گی تو چوکہ اگر کسی property کی value جو ہے وہ ایک لاکھ روپے بنتی ہے تو وہ ساڑھے ساتھ زار پہ اس پہ court fees لگے گی لیکن چوکہ آج کل جو ہے وہ properties کی value بہت بڑھ چکی ہے اگر کسی property کوئی بھی جو property ہے اس کی value جو ہے پانچ داس لاکھ روپے سے کم نہیں ہے تو اگر کسی property کی value پانچ لاکھ روپے بھی ہو تو اگر اس کا نصف کر لے تو وہ ڈائی لاکھ روپے بنتا ہے تو جو زیادہ سے زیادہ court fees وہ پندرہ ہزار پہ ہے جو دو لاکھ روپے تاکر آ کر جو ہے وہ روپ جاتی ہے تو چونکہ property کی value اگر پانچ لاکھ کے ساتھ ساتھ سے دیکھی جائے تو وہ ڈائی لاکھ روپے بان جاتی ہے تو اس لئے جو court fees ہے اب section 9 کے تحر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اب پندرہ ہزار پہ ہی لگے گی یہ جب پرانے وقت تھے تو جب properties کی value کم ہوتی تھی تو اس وقت جو ہے وہ section 9 کے تحر جو کوئی دعویٰ ہوتا اس پر court fees کی بجد ہو جاتی تھی لیکن اب جو ہے section 9 کے تحر جو دعویٰ ہے اس پر جو court fees ہے وہ پندرہ ہزار پہ ہی لگے گی کیونکہ جو property کتنی بھی value کام کر لیں وہ دو لاکھ سے اوپر ہی آئے گی اور دو لاکھ روپے تاک تو court fees جو ہے پندرہ ہزار پہ بان ہی جاتی ہے تو اس طرح جو section 9 ہے اس کے تحر جو دعویٰ دائر کرنے کا کی جو limitation ہے وہ چھے ماہ ہے اور دعویٰ صرف اس طرح میں دائر ہو سکتا ہے جب کسی سے زبردستی قبضہ چھینا گیا ہو اور پھر جو کوش ایدر ہوتا ہے اگر وہ کسی کو پہ دخل کرے تو section 9 کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جو ہے اس کے حلاف کوش ایدر کے حلاف section 9 کے تحر جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے اپنا قبضہ واقع در کروایا جا سکتا ہے لیکن یہ سبائی گورڈمیٹ ہے سبائی گورڈمیٹ یا مرکزی گورڈمیٹ اگر کسی سے قبضہ لیتی ہے تو section 9 کے تحر اس کے خلاف دعویٰ دائر نہیں ہو سکتا ہے ایسا دعویٰ جو ہے وہ section 8 کے تحر دائر ہو سکتا ہے پھر اس میں mean profit یا damages کا کلیم نہیں کیا جا سکتا اگر کسی نے mean profit یا damage کا کلیم کرنا ہے تو پھر وہ شخص section 8 کے تحر دعویٰ دائر کرے گا اور پھر جو اس میں جتنی بھی section 9 ہے اس سے بلکل مماثر وہ illegal disposition act 2005 رکھتا ہے illegal disposition act 2005 کے تحت بھی کوئی جو کوشیرر ہے وہ دیگر کوشیرر کو جو ہے اس کی مرضی کے بغیر جو ہے بے دخل نہیں کر سکتا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو illegal disposition act 2005 کے تحت حضا بھی ہوگی اور جو قبضہ ہے اس کو وہ بھی جو ہے واپس دلا دیا جائے گا جس شخص کو جو ہے وہ قبضہ اس سے چینہ گیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ایک جیجمنٹ نوٹ کرنے جنرلالوج کے طور پر 2014 MLD پیج ہے دس کی کیس تو یہ illegal disposition act 2005 کے بارے میں میں نے آپ کو جیجمنٹ بتائی وہ اس لیے بتائی کہ وہ یہ سمجھے کہ جو مشترکہ مالک ہے اس کی حد تک شاید illegal disposition act 2005 اس کا سکوپ ہے یا نہیں یہ دونوں جو ہیں section 9 اور illegal disposition act 2005 دونوں آپ اس میں معاصلت رکھتے ہیں یہ کسی کی بھی سوابتی ہے کہ وہ کس remedy کو جو ہے وہ avail کرتا ہے تو اس طرح جو section 9 اور section 8 ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ سیول اللہ کی بابا جو ہے غیر منقولہ جو جائداد ہوتی ہے اس کے جو قبضہ واپسی بابا جو ہے discuss کرتے ہیں کوئی بھی شخص جو ہے ان دونوں section اس کو جال لے تو وہ سیول اللہ کا جو سیول اللہ جو ہے غیر منقولہ جائداد کے قبضہ واپسی کی بابا جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ مکمل ملومات حاصل کر لیتا ہے یعنی یہ سیول قورٹ میں دعویٰ دائر کر کے جو جس طریقے سے قبضہ حاصل کیا جاتا ہے اس کے بارے میں جو کوئی بھی شخص جو ہے وہ ملومات حاصل کر لیتا ہے اور اس کے علم میں یہ آ جاتا ہے کہ جو جب کسی نے کسی سیول اللہ کے طریقے کے قبضہ حاصل کرنا ہے یعنی کسی پراپرٹی کا قبضہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے اس کے پاس کیا سکوپ ہے اور اس نے کیا طریقہ کا جو ہے وہ اپنانا ہے موسیقی